کراچی میں نقیم اللہ محسود کی جالی پولیس مقابلے میں ہلاکت کے نتیجے میں قائم ہونے والی پشتون تحفظ مومن کے بارے میں عمومی طور پر سرکاری خاموشی برقرار ہے بلنے لقوامی میڈیا اس حوالے سے بہت خبریں جاری کرتا رہتا ہے آج اس سلسلے میں ایک تفصیلی آفیشل پوزیشن سامنے آئی جب ڈیریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشن جناب میجر جنرل آسف غفور نے اپنی ایک پریس کارفیس میں اس تنظیم کے حوالے سے زیلی طور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا پاک فوج کے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ وہ کچھ ایسے گوشیں پاکستانی عوام کے سامنے لانا چاہتے ہیں جو اس سے پہلے عوام کے سامنے نہیں آئے بطاہر پشتون تحافظ مومنٹ کے سورا منظور پشتون نے اپنی جلسے اور جلوزوں میں آئی ڈی پیز کی مالی امداد فاٹا میں ترقیاتی منصوبیں مکمل کرنے اور قبائلی عوام کے بزائل حل کرنے کے علاوہ گمشدہ افراد کے حوالے سے مطالبات کا ذکر کیا ہے تاکہ وہ لگا یہ ہے کہ اس کے ذریعے انہیں پشتون عوام میں مقبولیت حاصل ہو سکے اور شاید اس سلسلے میں انہیں کچھ کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے لیکن آج ڈی جی آئی اس پی آر جنرل آسف غفور نے پریس کانفرنس کے دوران تقصیل سے بتایا کہ کس طرح سے غیر ملکی قوتوں نے منظور پشتین کو استعمال کر کے پاکستان مخالف مہم چلائی ہے اور اس مہم کے لیے افغانستان میں سوشل میڈیا پر ایک ہی دن میں پانچ ہزار ایکاؤنٹس بنائے گئے جبکہ غیر ملکی میڈیا نے ایک غیر معمولی طور پر اسے خاص طور پر بڑا چڑھا کر پیش کیا جو منظور پشتین ہیں اور موسن داوڑ ہیں میرے ان سے اپنی ملکات ہوئی اس میں انہوں نے کچھ اپنی باتیں بتائیں ایک اپنا نکیب مسعود کے بارے میں تھی اور اس کے علاوہ ان کی ٹھیکے میسنگ پرسنز ہیں آن ایکسپلوڈیڈ آرڈننس جو ہے وہ پڑھا ہے وہاں پہ اور چیک پوست کے ایشو تھے اور یہ سب پریکٹیکل ایشو تھے ان کو ٹائم لے کے دیا کہ آپ کے تمام ایشوز جو ہیں وہ بلکل فنکشنل ایشوز ہیں اور اس کو حل ہونا چاہیے آپ جائیں جی اوسی سے ملے اور وہ حل ہو جائیں گے یہ واپس گئے ان کی ملاقات بھی ہوئی اور آن ریکارڈ موسن داوڑ صاحب کا شکریہ کا ٹیکس بھی آیا کہ سر آپ نے بڑا فسلیٹیٹ کر دیئے مسئلہ حل ہو گیا تو مسئلہ تو حل ہو گئے تھے اس کے بعد اس کو منظور احمد محسود کے نام سے منظور پشتین نام کیسے ہوا کس طریقے سے سوشل میڈیا میں یہ کمپین چل گئی کس طریقے سے ایک ہی دن میں فائیو تھوزن سوشل میڈیا کے ایکاؤنٹس افغانستان میں بن گئے کس طریقے سے ایک ٹوپی ملک کے باہر سے تیار ہو کے اور پاکستان میں امپورٹ ہونی شروع ہو گئی کس طریقے سے دس دس جو انڈویجیلز ہیں وہ ملک سے باہر انٹی پاکستان پروٹیسٹ کرنے شروع ہو گئے کس طریقے سے اخباروں میں آرٹیکل آنے شروع ہو گئے کس طریقے سے کچھ فارن میڈیا ہمارا میڈیا اس کو اگنور کر رہا ہے لیکن فارن میڈیا اس کو لائی فیس بک پہ ٹوٹر پہ ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے اپورٹ بات یہ ہے کہ اس مومنٹ کے حوالے سے اور اس کے جو تانے بانے باہر پاکستان سے جڑے نظر آتے ہیں آج افواج پاکستان کی جو پالیسی رہی ہے اس حوالے سے جو حکمت عملی رہی ہے اس کی بھی بڑی تفصیل سے آگاہی دی جنرل آصف گفرود نے اپنی اس پرس کانفرنس پہ آرمی چیف کی سخت ہدایت تھی ہم سب کو کہ کسی بھی جگہ پہ ان کے جو گیترنگ ہے اس کو فورس سے ڈیل نہیں کرنا جب انہوں نے لاہور میں جلسہ کرنا تھا تو ایک سٹیج پہ مجھے سوشل میڈیا پہ خبر آنی شروع ہوئی انہوں نے بات چیز شروع کی جی ہم پکڑے گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا آرمی چیف کال یہ پاکستان کے ہی ہیں اگر ان کے کوئی گریونسیز ہیں تیل سچ ٹائم وہ جنون ہیں کونسٹیوشن کے فور کارنرز کے اندر ہیں تو ہم ریاست ہیں ہم نے ان کو سنبھالنا ہے ابھی تک کوئی ان کو ہائی ہینڈنیس نہیں شو کی گئی نہ ان کے خلاف کے ایکشن کیا گیا ہے لیکن اب ہمارے پاس بہت سارے ایویڈنسیز ہیں کس طریقے سے جو انیمیکل فورسیز ہیں وہ ان کو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں اور یہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں ثبوت اور شواہد ہمارے پاس موجود ہیں جس سے واضح طور پر لگتا ہے کہ پاکستان دشمن قوتیں اب اس مومنٹ میں پینٹریٹ کر گئی ہیں سرائیت کر گئی ہیں آج کی پریس کارفنز جنرل آسف وفور کی ملک کے سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے سردوں کی لائن اف کنٹرول کی صورتحال کے حوالے سے ایک مجبوعی پکچر تھی جو عوام کے سامنے رکھی گئی اسی پریس کارفنز کے دوران جہاں انہوں نے پرسٹیون تحفظ مومنٹ کی بات کی انہوں نے خاص طور پر پاکستان میں سوشل میڈیا کے فروغ کی حوالے سے بھی بات کی اور اس میں اخواج پاکستان کا نکتہ نظر بھی عوام کے سامنے رکھا واضح طور پر لگتا ہے کہ اخواج پاکستان میں سوشل میڈیا کے کچھ حوالوں سے تشویش پائی جاتی ہے جس کا بربلا اظہار جنرل عاصف قفوڈ آج کیا سوشل میڈیا تھوڑا سا اس کے جو یوز ہے اس کی جو ایفیکٹس ہیں اس پر ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس کیبیبلیٹی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو دیکھ سکیں کہ کون کر کیا رہا ہے یلو لائن جو انٹی سٹیٹ اور انٹی انسٹیچوشن جو ہے وہ باتچیت کرتے ہیں ریڈ لائن آپ دیکھیں جنوری سے لے کے میں تک جو کہ انٹی سٹیٹ انٹی پاکستان انٹی آرمی انٹی فورسز اس قسم کے یہ جو کارویاں کرتے ہیں یہ ایک اکاؤنٹ ہے we know whose account is وہ ٹویٹ کرتے ہیں ٹویٹ کرتا ہے فورسز کے خلاف ٹویٹ کرتا ہے سٹیٹ کے خلاف اس کو کون کون ری ٹویٹ کر رہے ہیں یہ جہاں پہ میں نے بلینک لگایا ہے we know who are they تو پورا نیٹ ورک جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے جہاں تک تو ہماری ذات کی بات ہے ہم برداشت بھی کر جاتے ہیں لیکن جہاں سٹیٹ کی بات ہوتی ہے وہاں متعلقہ آتھارٹی کے ساتھ ہم شیئر بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر کام بھی ہوتا ہے لیکن پھر آپ یہ جہاں پہ بلینک چھوڑا ہوا ہے ان کا کیا کریں یہ تو اپنے اریجنل ہینڈل سے ملک کے خلاف کی گئی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہیں یا اس کو شاباش دیتے ہیں یہ جو بلینک کی گفتگو کی اور مجبوری طور پر جنلا سے وفور نے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو گفتگو کی یہ اس وقت سوشل میڈیا میں بھی ٹرینڈ کر رہی ہے ان کی پریس کانفرنس کا یہ حصہ سوشل میڈیا جو اب لاکھوں پاکستانی استعمال کرتے ہیں کروڑوں لوگوں تک یہ پہنچتا ہے یہ بڑا کومن ذریعہ ہے اس وقت پاکستانیوں سے ایک دوسرے کی ایک دوسرے سے معلومات کو آگے بڑھانے کے لیے پوری دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے اور اس حوالے سے تشمیش تفکرات اور پریشانیاں پوری دنیا میں موجود ہیں پاکستان بھی اس میں شامل ہے اور آج اس میں برملہ طور پر شامل ہوا ہے جنلل آصف غفور نے مجبوری طور پر پاکستان میں میڈیا کی صورتحال پر اپنے اتبانان کا اظہار کیا اور انہوں نے اس سلسلے میں میڈیا کے سرحابی میڈیا کو شاباج بھی دی مجبوری جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے اس سے شکایت نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے آج تشمیش واضح طور پر نظر آئیے